الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلالہ الطاہرین وصحابہ الراشدین کثیراً کثیراً لا یوم القیامة اما بعد فقد قال اللہ عز و جل فی کتابه فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا دروش شریف السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَحَلَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّهُ بلند آباس سب پڑھ لیتے زہر عزتو اے تلائے محمد زہر عزتو اے تلائے محمد کی کی عرش حقی ہے زیر پا اے محمد کی عرش حقی ہے زیر پا اے محمد محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد اور دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا اے محمد 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 خدا اے محمد اور عجابت کا سہروں انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکیلی دعا دعا ہے محمد اور عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بھڑی ناز سے جب دعا ہے محمد بھڑی ناز سے جب دعا ہے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں ناز سے جب دعا ہے محمد ناز سے جب دعا ہے محمد جب دعا ہے محمد اتخار الخیری صاحب ادام اللہ ازلکم السامین ناز سے جب دعا ہے محمد ناز سے جب دعا ہے محمد امران الخیری صدقی صاحب ادام اللہ قیود اکم السامین ناز سے جب دعا ہے محمد ادریس قریشی صاحب لائکِ تازیم و تقریم فازل جرین مولانا محمد نصیر عمل ہزاروی صاحب نصیر عمل ہزاروی صاحب لائکِ تازیم و تقریم جملہ جملہ علماء کرام جناب مخترم مولانا قریب جمید محمد جمیل صاحب امام احمد صدق حضا فقر و سعداد حید مجاہد حسین شاہد دیگر جتنے بھی علماء یہاں موجود ہیں دور و نزدیک سے تشریف شرم امرو نبی رحمت کے دیارے علاموں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ جب یہ مسجد روڑ سے اس طرف ہوتی تھی تو اس وقت بھی مولانا صغیر عمد مقشبندی صاحب کی محبت میں تھی پھر یہاں بنی یہاں بھی میں حاضر ہوا پر آج کھا کر تو میرا دل میں ایک طبیعت باغ باغ ہو جائے کہ ما شاء اللہ مسجد جنت نظیر ہے اور سب سے بڑی جو مجھے خوش ہوئی ہے وہ یہ کہ مسجد کے ساتھ ایک عظم الشان دارالعلوم قائم کیا جائے جہاں پر پوری دل جمعی کے ساتھ طالبات دینِ حنیف کی ترویر و اشاعت میں مگن اور سیخنے کی لگن میں مصروف ہیں میں دل کی گہرائی سے مسجد اور مدرسے کی منتظمین کو بالخصوص انتائی قبل قدر صوفی صغیر عمد مقشبندی صاحب دل کی گہرائی سے حدیو تبریج پیش کرتا ہوں گرامی المرتبت حاضرین آج کی یہ محفل ملاد ہے اور میرے آقا سیدی مرشدی شیخ انا امام انا شیخ الاسلام والمسلمین حضرتِ غوثِ سمدانی خطبِ ربانی شہبازِ اللہ مخانی خاصنِ قیودِ ربانی پیرِ پیران امیرِ مدیران سیدنا شیخ قبل قادر جیرانی الحسنِ والحسینِ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قرصِ مبارک کے حوالے سے بھی آج کی یہ مثل ہے میں نے دو دن قبل یہاں بالکل آپ کے قریب خنہ پل کے ساتھ ایک خطاب کیا تھا اور وہاں پر میں نے یہی آیت پڑی تھی جو کہ سورہِ نور کی آیت نمبر 63 ہے اور اس کے معانی بیان کرتے ہوئے ایک معنی وہاں تشریح کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے معانی میں اس نحفل میں بیان کروں گا اسی وجہ سے میں نے آج دوبارہ وہ آیت میں آئے مبارکہ پڑی آپ بے فکر رہے ہیں میں موضوع کو بلکل جھوڑوں گا یہ نہیں کہ وہاں جو وہاں قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ رب العزت اپنے نبی کی وارگاہ کا پروٹوکول بیان کرما رہا ہے اور یاد رکھیں جو محفل ملاد ہوتی ہے ہم اہل سنت و جماد ہر اس محفل کو محفل ملاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کی ذات حضور کی صفات حضور کے متعلقات یا حضور کے منصوبات کا ذکر خیر ہے بھئی یہ بیچ میں آگیا ہے سارے آگئے علی علی بھی آگیا اور یہاں علی علی کیا کرو اور جناب پہلے جو منقبت ہوئی میرے آقا و مولا سیدنا وہاں کرتے دیت ہوئی تو یہ سب آگئے کیوں کہ یہ رسول کے متعلقات میں سے ہیں یا حضور کے منصوبات میں سے ہیں ان حسنیوں کی نسبتیں ذات پیغمبر کے ساتھ ہیں یا ان کے تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہیں تو ذکر حضور کی ذات کہو ذکر حضور کی صفات کہو ذکر میرے نبی کے متعلقات کہو یا ذکر میرے آقا کے منصوبات کہو ہم اہلِ سنت کا جماعت اس کو محفلِ مِلَاد کا نام دیکھیں تو آج جو میں نے آیت پڑھئی اس کا تعلق ڈائریکت ذاتِ پیغمبر کی بارگاہ کے آدھام کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑے آرام سے چاہتا ہوں میرے سامنے ماشاءاللہ بڑی تعداد جنگستر کی ہے نوجوان بیٹھیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں یہاں جاتا ہوں اکثریت میرے سامنے میرے سننے والوں کی جوانوں پر مشتمل ہوتی ہے اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے تو اس حوالے سے میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ سوائے بجائے روایتی تقریریں کرنے کے پھر کوئی میٹریل دیا جائے تاکہ عقیدہ یا عمل کے اعتبار سے ہماری اصلاح ہو گرامی و المرتبت حاضرین مالکِ عرض و سما کا اعلان ہے لا تجالو دعا الرسول بینکم قدعا عبادکم بالا تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کی دعا کو بنائے بیٹھے ہو نبی کی دعا کو ویسے نہ بناو لا تجالو دعا الرسول بینکم قدعا عبادکم بالا نبی کی دعا کو تم ایسا نہ ٹھہراؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کی دعا کو ٹھہراؤں یا لفظ دعا ہے اور عربی کا لفظ ہے اور اس لفظ دعا کے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر کئی معانی میں اس کا استعمال ہوا ہے دعا کا ایک معنی ہے عبادت یہ جو میں اور آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کوئی مشکل پڑ جائے ہم اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں اس دعا کا جو شریع مانا ہے وہ بنتا ہے کہ آجلی اور تظلل کے ساتھ طلب کرنا دعا کہلاتا ہے بھئی مانگنا ہوتا ہے نا دعا میں بھی مانگنا ہوتا ہے آپ کسی سے کوئی چیز کہتے ہو یہ بھی مانگنا ہوتا ہے لیکن مانگنے مانگنے میں فرق ہے جس مانگنے کی ابتدان یوں ہو کہ خود کو بندہ آجز کمزور اور زلیل سمجھے اور مالک کائنات کو عظیم و برطر سمجھے اس مانگنے کو دعا کہتے ہیں اور یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں میرے نبی کی حدیثیں ہیں اَدْدُعَوْ مُخُلْ عِبَادَةَ دعا عبادت کا نچوڑ ہے عبادت کا مغزم ہر ابھی سبان میں دعا کا ایک مطلب یہ ہوگی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی اور دعا یدعو دعا ان کا ایک مطلب ہوتا ہے پکارنا اوہ یہ جو ہم کرتے ہیں بلانا پکارنا قرآن مجید میں ایک تو دعا بمانا بمانا وہ عبادت کے استعمال ہوگا ہے ایک دعا بمانا پکارنے کے استعمال ہوگا ہے اگر مانا دعا کا عبادت والی دعا کریں تو اب مانا ہوگا نبی کی دعا کو ایسے نہ سمجھو جیسے اپنی دعا کو سمجھتے ہو ماشاءاللہ یہ جو سامنے ہے اس لئے بڑے عدرات کو بٹھایا کہ بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہاں سبحان اللہ کہنے کہاں انہا اللہ کہنے پر اگر آپ بھی مراقبے میں تشریف لے گئے تو پھر میرے لئے تو بڑا مسئلہ ہوگا میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا مانا کیا ہوگا لا تجالو دعا الرسول نبی کی دعا کو اس طرح نہ سمجھنا جیسے اپنی دعاوں کو سمجھتے ہو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ قبول ہو منظور ہو مقبول ہو پر نبی جو مانگے نبی کی دعا قبیرت ہوتی نہیں اس پر کل میں نے پرسوں ادھر ایک حدیث پڑھی تھی اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آگے عنوان آگے پڑھے گا آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ میں نے چونکہ صرف قرآن اور حدیث کو ہی سامنے رکھنا ہے اور اپنے عقیدے کو اور اپنی محبت کو بیان کرنا ہے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشائی کے اندر اور کتاب و سنہ ابن ابی عاصم میں یہ روایت موجود ہے اور مجموع زوایت نبی یہ روایت ہے اور امام حیث بھی فرماتے کہ یہ سنت صحیح کے ساتھ کی حدیث ہے اب وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی سے یاد رکھیں حمال سنت و جماعت میں پہلے کہہ چکا کہ ہمیں حضور کی ذات سے بھی پیارے حضور کی صفات سے بھی پیارے حضور کا متعلقات سے بھی پیارے حضور کے منصوبات سے بھی پیارے اور حضرت علی وہیں جن کا پیار خود نبی نے امت سے مانگا ہے ایک نہیں دو نہیں بیسیوں حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے امت میں زور دیا کہ علی سے پیار کرو علی سے پیار کرو علی سے پیار کرو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مولا علی کا پیار این ایمان ہے اور معاذ اللہ اگر حضرت علی کا پیار نہ ہوا تو اللہ کے نبی کی واضح عدیث موجود ہے ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی سبحاناللہ اگر کہہ دیں گے میرے سامنے پیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے سامنے والے ڈیلے ہو جائیں پچھلے مرضی جتنا زور لانا مجمع نہیں بڑھنا ہے مہرمان ہی پڑھنا ہے میرے مولا کائنات مولا علی کا پیار این ایمان ہے اور اس میں اگر کمی ہو ایمان دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ کہ ایمان سب سے پہلے دل میں چاہتی ڈالتا ہے اگر اندر آل بیٹھی ہو تب ہی اندر دروازے پہ دستک دے گرامی المرتبت حاضرین گرامی المرتبت حاضرین یاد رکھئے یہ حدیثیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہم نے گھر سے نہیں گھڑی یہ حضور کے صحابہ نے بیان فرمائی ہے حضور سے صحابہ نے سنا امت کو بتایا یہ کتنی اہم ترین چیز ہوگی نا کہ جسے صحابہ نے چھپایا نہیں بتایا تو بتایا کس لیے کہ جیب میں رکھ کے محلوی بیٹھ جائیں کتابوں کے اندر دھفن ہو جائے بتایا اس لیے کہ اس کو پھیلاؤ اور میں آپ کو گھرنٹی سے ایک مات کہہ رہا ہوں میں سماک حضور کی سنت ہے امامہ حضور کی میں انشاءاللہ چیلنج سے اور گھرنٹی سے کہتا ہوں اتنی عدیثیں مصواق اور امامہ کی فضیلت پر نہیں ہیں جتنی حضور کی آل بیعت کی محبت کی فضیلت پر ہیں اور میں آپ کو اگلا جملہ کہتا ہوں آپ کی ایک دفعہ طبیعت اور خوش ہو جائے گی اللہ کے نبی نے اتنا زور نماز پر نہیں دیا جتنا زور اور اللہ کے رسول نے اپنی آل بیعت کی محبت پر اور ان کے بغ سے بجنے پر دیا ہے یا رب ہم بات کر رہے ہیں کوئی دلیل سے بات تو کرو بات کی دلیل نہ ہو اور کہنا شروع کر دو کہ یہ علی علی کرتے ہیں لہٰذا کہیں کہ ان کی اندر رابضیت اور شعیت آ رہی ہے بندگانِ خدا محمدِ عربی کی آلِ بیعت کا پیار نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے کوئی اس کو چیلنگ کرے کے لیے آپ نے غلط کہا جب ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر مانونا کہ نماز کے لیے تمہارے پاس ہر وقت دائم ہے جدھر دل کرے کتاب کھول کے شروع ہو جاؤ بھائیو نماز پڑھا کرو تو آلِ بیعت کی محبت کا درس کھون دے گا کوئی ایک مسلمان بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کی آلِ بیعت نماز حضور کی آلِ بیعت کا پیار نماز سے زیادہ ضروری ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا کیوں نماز کا تعلق عمل سے محبت آلِ بیعت کا تعلق عقیدے سے اور یہ متفق علیہ مسئلہِ عمل باندھ میں ہے اور عقیدہ اس لیے میرے نبی کی عدیث جس کو امامِ نیسائی نے دیگر محدثین سے حضور نے فرما لَيْيَتْ حُلَقَلْ بَرَجُلُ الْإِيمَانِ ہر کس بندے کے دل میں ایمان داخل ہوئی نہیں سکتا اے میری اہلِ بیعت حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلَّهِ وَلِيْرَسُولِهِ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے تم سے پیار نہ کر اسی لیے تو پھر ہم صدا رگاتے کہتے کہ جسے مل گیا ملی والے قداما اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکا نہ ملا ہے عزا نے دیے جاؤ نمازیں پڑے جاؤ جاؤ شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاؤ عزا نے اسی کی نمازیں اسی کی عزا نے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا میرے نبی رحمت سیدے کنین سرور کن و مکام صل اللہ تعالی لے والی و سلمہ کے بیر عرفنی کے بیر مولا علی مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا دَعَوْتُ لِنَفْسِ بِشَئِنِ اللہ میں جو مانگوں مجھے ہاں ہوتی ہے اچھا یہ صرف اس تکڑے کے لیے یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی جو مانگے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی حضور فرماتے ہیں کہ اے لی میں نے جو رب سے مانگا میرے لیے ہاں ہوئی میری دعا کو قبول کیا گیا اللہ انہو قیل علی لا نبی عبادی لا نبی عبادہ کا ہاں علی ایک بار ضرور ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پاپند فرمایا فرمایا حبیب جو دل کرے علی کے لیے مانگنا نہیں کروں گا نبوت نہ مانگنا کیونکہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا نبی کی اس حدیث سے پتا چلا کہ علی نبی نہیں ہو سکتا علی نبی نہیں ہو سکتا یعنی نبوت مولا علی کو نہیں مل سکتی اب علی کون شہنشاہ ہے بلایت علی علی کون تاجدار حل عطا علی حسد اللہ الغالب علی امام المشارق والمغارب علی تاجدار حل عطا علی تطہیر کم اصداق علی آیت مبدت کم اصداق علی مباحلے میں نفس رسول علی اتنی شانوں والا علی اوہ کلمہ پڑھنے مالو جب اتنا بڑا علی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی کانا مرزا چبل بھی نبی نہیں ہو سکتا میں نے عرل کیا اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اس لیے قرآن نے فرمایا نبی کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو ایک معنی ہو گیا دوسرا معنی لا تجعلو دعا الرسول یہ دعا جو ہے یہ مزدر ہے لا یا دعو دعا ان اور مزدر کب نہیں مبنی لیل فائل ہوتا ہے اور کبھی مبنی لیل مفہول ہوتا ہے اگر مبنی لیل فائل ہو تو مرمانہ بنے گا نبی کہ پکارنے کو اپنا پکارنے نہ سمجھو اور تم کسی کو پکارو کسی تک آواز جاتی ہے کسی تک آواز جاتی نہیں کوئی سنتا ہے کوئی سنتا نہیں نبی کی پکار کو اپنی پکار مت بناو نبی بولے نبی پکارے تو پتھر بھی سنتے ہیں نبی کی پکار کو اپنی پکار نہ سمجھو کیونکہ نبی جب پکارے نبی جب بلائے تو نبی کے بلانے پہ ضرورت نہیں ہے کہ ٹانگیں ہوں تو کوئی آئے گا نبی بلائے تو پتھر نہر پہ تیرتا ہوا آ جاتا ہے نبی بلائے تو درخت اپنی جڑوں پہ گھشیتا ہوا آ جاتا ہے نبی بلائے تو صورت پاپس پہ لڑاتا ہے نبی بلائے تو چاند اشارے سے کبھی ادھر ہوتا ہے نبی بلائے نبی کے بلانے پہ مردہ بھی بولتا ہے نبی بلائے نبی کے بلانے پر بے زبان جانبروں کو بھی اللہ بولی عطا فرما کے وہ بھی کہتے ہیں لبائے ایک سادہ ہے کیا رہے دو مانے ہو گئے تشریح آگے چلے گئے نبی کے پکارنے کو نبی کے بلانے کو اپنا بلانا تیسرا مبنی للمقول نبی کو پکارنے کو بلکہ سادہ مانا بتاؤں نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو پکارنے کو اپنا پکارنا نہ بناو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو ایسے مت پکارو آئیے درہ توجہ سے ایک درہ یہاں سمجھو سارے درہ سمجھو چاچا ایسے نہ بیٹھو بچوں یہاں نہ بیٹھو بچوں میں رفتے ہو یہ بڑے ذرا تک یہاں بچے ہو کوئی اپنے یہاں کھڑاں 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 گئے کنٹو ہیا میں اب کو بولی بول رہے ہیں بچے ہمیں کچھے کر رہے ہیں بچے ہمیں کچھے کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں پسکتا ہوں یہ مہربانی کرمایا ہے بس یہ آپ ماں سمجھے کہ منہ آپ کو جسٹر کیا ہم نے مسئلہ آل کیا دیکھو میں نے کیا کہا آپ بچوں ایسے مت بیٹھو ایک ہے مت بیٹھو ایک ہے ایسے مت ایسے مت بیٹھو آپ ایسے مت بیٹھو بڑے آرام سے میں مسئلہ سمجھا ہوں اللہ کے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ نبی کو مت بکارو اللہ کے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے مجھے ایک مسئلہ کا جواب جاتا ہے میں نے اس بائی کو کہا ایسے مت بیٹھو اب تقریر ختم ہو جائے یہ بندہ آئے امران الخیری صاحب کے پاس اور آ کر کہے کہ مفتی صاحب آج قریش صاحب نے اچھا نہیں کیا دیکھیں انہوں نے مجھے محفل میں بیٹھنے سے منع کر دی تو مجھے بتاؤ دو چار پانچ دس بندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کے سامنے یہ کیسے رکھیں گے تو اس کی بات کو وہ سچا کہیں گے بولو سارے وہ کہیں گے خدا کا بندہ پنڈی نہ ڈال شرارت نہ کر جو اپنی لے جاؤ گا وہ کہیں گے پورشی صاحب نے تجھے کہا ہے ایسے نہ بیٹھو انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہے بالکل نہ بیٹھو اب یہاں رول کو لے کر آتے ہیں عربی کا قانون اپلائے کرتے ہیں عربی کا قانون یہ ہے کہ جب نفی نئی وارد ہو مقید پر تو وہ نئی مطلق کی نہیں ہوتی وہ مقید پر وارد ہونے والی نئی قید کی ہوتی ہے مہربانی آر ادھر فرمائے مطلق کی نئی فیل کی نئی ہوتی ہے مت پیو اس کا مطلب یہ ہے کہ پینا ہی نہیں ہے بچوں کو اٹھاؤ ناظر ہے یہاں سے اٹھاؤ ان چار پانچ کو اٹھا تو آگے آگے پروگرام کرنے میں اس طرح اٹھا تو کوئی آم بندہ بیٹھا ہے بڑھا ان کو اکٹھے نہیں بیٹھنے بیٹھے میں مکس کرکے بٹھا یہ جو بڑے ادھرات بیٹھیں یا کم از کم یہ بیٹھے ہیں اٹھا یہ بھی نا آپ حضرات یہ بھی جب بچوں کو مسجد میں دھوئے ہیں ان کو پہلے عذاب سکھائیں اے نہیں ہوں دا جولہ مسجد نہیں محفل ہو رہی ہے بے جائے اس کو پندہ پہلے بتاتا ہے بیٹھا وہاں پر خاموش گئے ہیں یہ استادوں کو کام نہیں ہوتا یہ کام ماں باپ کوتا ہے کہ وہ گھر سے سکھائیں کہ بچوں نے کیسے محفل میں اور کام مزرگوں کے سامنے کہتے ہیں اچھا بات بات دور چلی گئی میں بڑے انداز کو کوشش کر رہوں کہ میں اپنا پیغام آپ کا کچھوں اگلا کیا کیا بنا لا تجالو دعا الرسول میرے دوستو میں نے کہا ایسے مت بیٹھو اب خانون کیا میں نے بیان کیا جب نہیں 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 مقید پر واردو تو وہ نئی قید کی نہیں ہوتی ہے اور جب مطلق پر واردو تو وہ نئی فیل کی نہیں ہوتی ہے میں کہتا ہوں مت پیو تو اس کا مطلب یہ کہ پینا منائے میں کہتا ہوں ایسے مت پیو تو اس کا مطلب ہے مجھے اختلاف پینے سے نہیں کیفیت سے گئے اسی سلام میرا اللہ قرآن نے فرماتا ہے لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا اے بات کنبادا نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو پتا چلا اللہ نے منع پکارنے سے نہیں کیا نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے پکارنے سے کیا اللہ نے مطلب پکارنے سے منع نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو یا رسول اللہ مت گو بلکہ فرمایا اوہ قرآن سنے مالو تم نے سے جب کبھی باپ بیٹے کو بلاتا ہے اوہ شیدیا دوسر اوہ کیونین حمل ہے دوسر و اسنے والا سنے والا داماد کو بلاتا ہے نام لے کر اپنے ہمدا سے بلاتا ہے گھٹیاں مطلب چھوٹا سمجھ کے بلاتا ہے داماد سنے والا داما کیونین حملٹا ہے جیسا منع کبھی نربانے والا نام لے کر بلاتا ہے داماد جی سن پھلان جو فلان جی لیکن تمہیں حکم یہ گئے نبی کو تم نے ایسے نہیں پکارنا اگر کوئی میرے نبی کا دمہ دے تو بھی سسر ہے تو بھی چچا ہے تو بھی بیوی ہے تو بھی دوست ہے تو بھی بھائی ہے تو بھی جس جس نے بھی میرے نبی کو پکارنا ہے تو کیسے فقولو یا محمد یا رسول لا تقولو یا محمد بلقولو یا رسول اللہ یا نبی اللہ جب پکارو تو تم اوئے کہ کر نہیں نام لے کر نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہ کے پکارنا ہے اب آئیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جو کہ رسول مفسرین مفسرین کے سردار ہیں اور یہ بھی کبھی نہ بھولنا یہ مفسرین کا سردار عبداللہ بن عباس یہ بندہ کون ہے یہ میرے مولا علی کا شاگرد ہے یہ میرے مولا علی کا شاگرد ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی اور یہ تفسیر تفسیر خاندن میں موجود تفسیر بغوی معلوم تنزیر میں موجود تفسیر جی میں موجود تفسیر جامع الویان فی تفسیر القرآن تفسیر غرائب القرآن میں علامہ نیشہ پوری نے لکھائے تفسیر وسیعی کے اندر علامہ تمتابی نے لکھائے تفسیر روح البیان میں موجود تفسیر مراغی میں موجود تفسیر قاسمی محاسن التابیل میں موجود فتح القدیر لی شوقانی میں موجود تفسیر مجاہد میں موجود زلال القرآن میں موجود تفسیر ابن عرف المالکی میں موجود صفت اس تفاصیر میں موجود فتح البیان میں موجود تفسیر مذری میں موجود تفسیر جلالین میں موجود تفسیر ابھی سعود میں موجود ابن کسیر میں موجود ابن عصیر میں موجود تفسیر العزب بن عبدالسلام میں موجود تفسیر سمانی میں موجود تفسیر معوردی میں موجود تفسیر اللباب میں موجود دیگر سیکھڑوں کتب کا حوالہ اگر کوئی چاہے تو میں دے سکتا ہوں عبداللہ بن نباز فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو پھر کیسے پکاریں والا آئے 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 لا تدو بی اسمی کمایدو بادکم بادا یا عبداللہ یا عبداللہ یا عبداللہ ولیکن فخمو وعظمو وشرفو وقولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ اتنی تفسیروں میں موجودے عبداللہ بن نباز فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ گئے جیسے ایک دوسرے کو اوے عبداللہ اوے کریم اللہ اوے غلام اللہ اوے نجمم اوہ فلانا فلانا کہے کے پکارتے ہو ایسے نہ پکارو اوہ فرق کرو نا فرق کرو نا فرق کرو نا بل فخمو وعظمو وشرفو نبی کی تازیم کرو ان کا عدب کرو ان کا اخترام کرو اور جب انہیں پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو نا رہے رسول ہاتھ اٹھا کے نا رہے رسول نا رہے رسول اسی لیے تو پھر آل سنت و جماعت اپنے سننے والوں کو سمجھاتے ہیں وہے اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ کے نبی کو پکارو تو کیسے کیسے ذرا بولیے یا رسول اللہ کے کر یہی ہماری مسئلہ کی پیچانت اب ذرا سنو عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ولیکن حقمو اور شرفو اور عظمو وقولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ نبی کی تعظیم کرو نبی کو بڑا جانو نبی کی عزت کرو نبی کی تقریم کر کے کہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ اتنوں ہے کہ گلتے پتا لگی کہ یا رسول اللہ کہنا نبی دی تعظیم ہے نبی دی تقریم ہے نبی دی اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں ملان ملان کھنپننڈ صاحب سے یہ بتاؤ ذرا کہ تمہیں یا رسول اللہ پہ تراز ہے تو یا رسول اللہ یہ تعظیمِ مصطفیٰ ہے تقریمِ مصطفیٰ ہے عزت و شرف مصطفیٰ اب ہمیں پوچھنا ہے تم سے کہ تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے کیا نبی کی تعظیم سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑے گے ہم نہ چھوڑے گے ہم نہ چھوڑے گے مگرمی لاد کی محفل مگرمی لاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑے گے اب سرا گھو اور کرو یہ جو دوسرا مانا تھا تیسرے سے ہم اوپر سے نیچے آگئے اب دوسرے کو ہم ترتیب سے ترتیبے سوجھوں سے دوسری ترتیب سے ہم اب دوسرا مانا بیان کرتے ہیں جس میں میرا اللہ فرماتے ہیں نبی کی پکار کو نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو مطلب کیا تمہاری پکار اور ہے نبی کی پکار اور ہے تمہارا بلانا اور ہے نبی کا بلانا اب یہاں میں تھوڑا سا ایک جملہ آپ کے سامنے ہم جو لفظ کہ کر ادھر ایک ہم لفظ ہم زبان سے بلکر کہتے ہیں ماشاءاللہ مین بھائی صاحب آئے میر استعاق مدقادری صاحب آئے جو ہنو دراتے میں کہتا ہوں میر صاحب دیو یہ ہے پکار میں کہتا ہوں نائر صاحب ادھر آئیں یہ ہے میرا پکارنا میرا بلانا اور ایک یہ ہے ادھر دیکھو ان میں سے جو پہلا ہے وہ حقیقی معنی وزی کے اعتبار سے پکار اور دعوت یہ جو اشارہ ہے یہ اس پکار اور دعوت پر دلیل یعنی یہ ایک پکارنے پر دلالت کرتا ہے بلانے پر دلالت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں نبی کی پکار کو اپنی پکار نہ سنگا پکار کا درجہ تو اوپر کا ہے نا نبی کی پکار آواز آ زبان بولے وہ تو بڑا درجہ نبی کے اشارے میں اتنی پاور ہے امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ وسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ امام بن ابی جہل کے پاس اللہ کے رسول درشیف لے گئے تھے اور وہ ایک نہر کے کنارے پانی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ منظر کو جھون تھا اللہ کے سامنے ایک چٹان کی نہر کی اس طرف اور اوپر ہی جگہ تو اللہ کے رسول سید انہیں اس کے پاس کے جا کے فرمایا کلمہ پڑھ لے کرمہ کامیاب ہو جائے گا جنلے گئے محمد میں کلمہ ضرور پڑھوں گا لیکن مجھے کوئی اپنا کمال دکھائی تیانے سب کا مجھے اپنا کمال دکھائیے اگر حضور کے اختیار میں موجزہ دکھانا نہ ہوتا تو کہتے اللہ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں تو کچھ نہیں کچھ نہیں لہٰذا ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی بھی جگہ کسی پکار پر کسی طلب پر حضور نے ہاتھ نہیں کھائے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کے رسول نے پل بھر کے اندر دیمانڈ جس جس کی بھی ہوئی اللہ کے رسول نے اس کو پورا کیا اللہ کے نبی نے فرمایا بول کیا کہتا ہے اب بیٹھا ہوئے یا اب اجیل کا پتہ رہے ہیں اچھا خیال کرتے ہیں بیٹھا بوجیل کا کتنا سیانہ سیانے باپ کا ملپ اس کو کہ مشرک شاہ لیکن حاکم قسم کا بندہ تھا نا بڑا ان کا لیڈر تھا اس کا بیٹھا ہے اب یہ اس طرف بیٹھا ہے نہر کے اللہ کے رسول سید کنین سے کہتا ہے کہ آپ وہ جو سامنے ہے نا وہ پتھر آپ اسے بلائیں اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر میں کلمہ پڑھوں اب آپ کو سمجھ نہیں آئی اس میں کتنی بڑی بات کہی ہے پتہ ہے کہ اس کے ذہن میں تھا کہ محمد اس کو بلائیں گے اوہ پتھر وہ سنے تو تب اس کے کان ہوں اور سمجھے تو تب جب اس کی عقل ہو وہ جانے تو تب جب اس کا دماغ ہو پر اس کو یہ نہیں پتا کہ رب پہ رسول نے فرمائے وَمَا مَا مَنِ شَيْءٍ اِلَّا وَيَعْرِفُ نِيَنِّي رَسُولُ اللَّهِ کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جسے یہ پتہ نہ ہو محمد اللہ کا رسول ہے میرے سنے نبی میرے پیارے نبی میرے آخاں سیدے کو نینے فرمایا اے کرماؤ اگر میں بولا لوں تو کیا یہ کافی رہے گا کہنے لگا ہاں محمد بلا ہی ہے میرے نبی رحمت نے بول کے نہیں اللہ کے نبی نے اس بڑے پتھر اس چٹان کی طرف حضور نے اشارہ کیا وہ چٹان اپنی جگہ سے ٹوٹی پانی کے اوپر گری دھوبی نہیں تیرتی ہوئی میرے نبی کے قدموں میں آگئی آپ در غور کیجئے یہ کتنا سیانہ تھا اس کے ذہن میں تھا پہلے تو دماغ نہیں دماغ نہیں آنکھ نہیں آنکھ نہیں کان نہیں کان نہیں کچھ بھی نہیں بے جان ہے سنے گا نہیں سنے گا تو سمجھے گا نہیں سمجھے گا تو اگر اتر اتر نہیں سکتا کیونکہ ٹانگیں نہیں اگر نیچے اتر بھی آیا پانی میں ڈھوب جائے گا تیرے گا نہیں کیونکہ پتھر کبھی تیرتے نہیں پر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کس کو ہے کہ پکار ہو جن کے بارے میں رب کا قانون یہ ہے اپنی پکار کو محمد کی پکار پر قیاس نہ کر تو بلائے میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں تیری بیوی تیرے پکار پہ نہیں آتی تیرے بچے تیرے بلانے پہ نہیں آتے تیری ماں تیری پکار پہ نہیں آتی تیرا بات تیری پکار پہ نہیں آتا تیرا دوست تیری پکار پہ نہیں آتا تیرا شاگرد تیری پکار پہ نہیں آتا اور محمد پکارے نہیں اشارہ کرے تو بے جان پتھر بھی پانی پہ تیرتا ہوا موضوع کے قدموں میں آ جانا ہے لا تجالو دعا رسول بینکم کا دعا عباد کھم بادا اللہ فرماتا ہے نبی کی پکار کو نبی کے بلانے کو اپنا بلانا تیرتا ہوا آگے اور میں یہ جملہ ہر جگہ کوشش کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں بھئی دیکھو نا question تو ہوتا ہے آج کا لکل والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پتھر کا کام ہے لکری کا کام ہے تیرنا اور یہ اس کی فطرت کے اندر اس کی جو material pause ہے اس کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر بنائے ایسے کہ یہ دوب جاتا ہے اور لکری یہ آپ لوگ جنہوں نے فیزس کے مستی بائیو پڑی ہو یہ سب کو پتا ہے مجھے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لکری دوبتی کیوں نہیں اور پتھر دوبتا پتہ ہے نا درمیان مالکیورز وغیرہ وغیرہ ساری بحثیں آپ نے پڑی ہوئی ہیں پتھر کا کام ہے دوبنا چھوٹا ہو لیکن یہ اترا تیرا حضور کے پاس آیا نہ بازم نہ ٹانگیں ہیں کہ جس سے یہ تیرا کی کرے بس تیر کے آگیا یہاں پر عقل انسانی محر حیرت ہے کہ یہ دوبا کیوں نہیں اس کی اوپر علماء نے باز کیے کیوں نہیں ڈوبا باز نے کہا عمر رسول جب پتھر کو ہوا تو زمناً عمر رسول پانی نے بھی سن لیا تھا بھئی زمناً اس عمر کو اس اکار کو پانی نے بھی سن لیا تھا اور پانی کو پتا تھا محمد نے بولایا ہے اور جسے محمد بولایا اسے اندر دوبایا نہیں جا دوسرا پوائنٹ یہ ہے اور یہ پوائنٹ محبت والوں کا ہے دوسرا پوائنٹ کس والے بولے محبت والوں کا عشق والوں کا انداز ہے وہ کہتے ہیں جب حضور نے اسے پکار اتحان رکھو اشارہ کیا تو جب حضور نے اشارہ کیا نگاہ محمد اس پہ جمی حضور کی نظر اس پہ لگی اگلا جملہ بولوں وہ حضور کی نظروں میں آ گیا وہ حضور کی نگاہوں میں جچ گیا حضور کی نگاہوں میں آ گیا اور اب جب حضور نے پکارا اب حضور کے بھلانے پہ اس نے جب لبے کہا زبان سے نہیں زبان سے نہیں عملن اس نے لبے کہا تو نبی کی نظر اس سے ہٹی نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میرے رکھا رہے ہیں زہی صاحب آپ توجہ ہے میں نے یہ پھول اٹھایا زہی صاحب کو دیا میرے دوست ہیں یہ میرے دوست ہیں عالم ہیں حافظیں قاری ہیں سب سے وڑی بات کی عاشق رسول مجزی علم ہے اور ہماری دوستی کا میار سے دیئے یہ جس کے دل میں حضور کی علی بیت اور صحابہ کا عدب اور پیار ہے وہ ہمارے دل میں بچ گا لیکن بات کو سمجھئے آپ مجھ پہ نظریں جمعے ہوئے ہیں ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے پھول اٹھایا میں نے یہ پھول ادھر دیا اب مجھے آپ نے مجھے دیکھا نہ مجھ میں نہ آپ کی نظر تو میں ایسے کر رہا ہوں جیسے جیسے آپ کی نظریں ادھر جاری نہیں کرنے بولے جاری نہیں اب حضور کی نگاہوں میں ہے پتھر اب جیسے اوپر سے نیچے آیا تو جیسے پانی میں گیرا تو حضور کی نظریں اوپر ہیں رکھو رکھو اب وہ نہیں رہے تو وہ جیسے جیسے پانی پہ آیا نبی کی نظر اوپر ہے اب امر یہ ہے کہ ادھر آؤ اب نبی کی نظر ہٹ نہیں رہی اور پیر نصیر فرماتے ہیں جس پر نبی کی نظر ہو وہ ڈوبتا تھوڑے ہی ہے نہ یا مزہ نہیں آیا آپ نے اتنا آپ نے رسوان صحیح نہیں دی جس پر نبی کی نظر لگی ہو بولو وہ ڈوبتا اسی لیے فرماتے کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں بولو کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اوہ اکرما کیا یہ کافی ہے کہنی لگا نانا آپ اسے واپس بیجیں اللہ کے نبی نے حکم دیا اوہ پتھر جدر سے آیا یہ ادھر چلا جا اب یہ پھر تیرا اب پھر تیرا تیرتا ہوا گیا اب ذرا سوچا ہوگا اکرما نے چلو تیر بھی لے گاؤ لیکن چڑھائی کیسے چڑے گا کیونکہ پتھر کی اندر وزن ہے اور ویلاؤسٹی کا قانون یہ ہے اس نے اوپر نہیں اس نے کشش سکل کے خانون کے تہت اس نے نیچے گرنا ہے میرے دوستو اب غور کرو میرا نبی فرماتے جدر سے آیا ہے ادھر چلا جاؤ اتنا حکم سنا پتھر پھر تیرا سیدھا جا کر جدر سے آیا تھا ادھر جا کے فٹ ہو گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نبی کے پکارنے کو اپنی پکار ماں سمجھو نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو او میرا نبی مردے کو بلائے وہ بھی یا لبیک کہہ کر اٹھو بیٹھتا ہے فاقیات آپ نے سنیں چلو سنا دیتا ہوں ایک شخص ہے ایک بڑی ہے ایک قبیلے سے آئی قبیلہ کافروں کا ہے ان میں سے اکیلی مومنم واحدہ بیٹا جوان تھا فوت ہو گیا بیٹا فوت ہوئے لوگوں نے کہا خداوں کی مار پڑی ہے بتوں کو چھوڑا ہے کوئی بیمار ہو جاؤ پکڑ سجڑ ہپڑا کوئے اس سے مر جاؤے بڑی چنگی موت پتہ ہی نہیں لگیا ٹوڑ گیا حالانکہ شاید آپ کو پتہ نہیں وہ جو بیمار ہو کے دنیا سے گیا اس کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنی شانے بیان فرمائی جتنا لمعہ وہ بیمار رہا اتنا اس کے گناہ معافتے رہے اور اللہ کے رسول نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانا اور آج ہم لوگ نے کیا بنایا ہوئے جو زیادہ دیر بستر پہ مار ہو کے جائے کہتے ہیں توبہ توبہ بستر سے خیڑیاں رگڑ رگڑ کے مریا حالانکہ وہ اپنے گناہ یہاں ختم کر گیا اور تم اس کی وجہ سے اپنے سر جناب گناہ چھڑا رہے تو میں بات کر رہا ہوں کہ تانہ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اس کو ویسے بندہ مر جاتے ہیں اولاد مرتی اور یہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے ساری دنیا کے لوگ موت کو مانتے ہیں ہر مذہب والا موت کو مانتا ہے لیکن جیسے ہی بڑیہ کو تانہ ملا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اس نے جناب اپنے پیٹے کو اٹھوایا کہ اس کے چار پائی پہ سیدھی حضور کے قدموں میں آئی حضور اندر سے باہر نکلے دیکھا ایک چار پائی پہ جناب سفید چادر ہے اوپر اور نیچے کو زندہ ہے اور ایک بڑی ہے ظاہر و قطار ہو رہی ہے کیا ہو یا رسول اللہ میں فلان قبیلے کی رہائشی فلان قبیلے سے میرا تعلق ہے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول میں فلان قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں قبیلے میں سے واحد میں مومنہ مباکدہ ہوں حضور میں نے کلمہ پڑا آپ پر ایمان لائی میرا یہ جوام بیٹا فوت ہو گیا آج مجھے تانہ ملا ہے لوگوں نے کہے کہ یہ کلمے کی وجہ سے ایسا ہوا تو مسلمان ہوئی اس وجہ سے تجھ پر بھتوں کی مار پڑیے یا رسول اللہ آقا مجھے علم ہے کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے لیکن اے آقا اگر عیسیٰ مردے زندہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی آج مردے کو زندہ کر دیجئے بڑیہ روئی یا رسول اللہ آج میری محبت اور میرے عشق اور میرے ایمان کو تانہ مارا گیا اللہ کے رسول سیدے کونے نائے اچھا اللہ کے رسول نے اس مردے کی پاؤں کو پکڑ کے ہاتھ اہلا کر اس کا نام لے کر پکارا فلان یا فلان وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ کے بیڑھ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ ہو نبی کی پکار اپنی پکار مت سمجھو تم زندوں کو پکارتے رہو وہ نہیں سن سکتے محمد مردے کو پکارے وہ زندہ ہو کر لبیک کہہ دے اور تیسے رمانہ کیا تھا نبی کی دعا کو اپنی دعا مت سمجھو تمہاری دعائیں اور ہیں رسول اللہ کی دعائیں اور ہیں آئیے ذرا ایک دو حدیث آپ کو سناتے ہیں آپ کو مزہ آئے گا حضرت نابغہ جعوی امام بہرکی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابو نحیم نے حضرت نابغہ فرماتے کہ میں حضور کی بارگا میں حضرت میں نے کہ حضور نات پڑھ پڑھ یار صلی اللہ میں آپ کی نات پڑھ کہتے ہیں میں نے ایک شیر حضور کی نات میں پڑھ تو اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی فقال اجت لا یخدد اللہ پاک لا یخدد اللہ پاک حضور نے فرمایا زبر دست حضور حضور نے کہا فرمایا اجت زبر دست لا یخدد اللہ پاک اور اللہ تیرے موں کو سلام ترک کیا فرما راوی کہتے ہیں کہ سو برس سے زائد عمر ہو گئی حضرت نابغہ جودی لیکن میں نے دیکھا ان کا دانت ایک نہیں گر کیا کیا اس زمانے میں جس کے گرتے تھے وہ گری جاتے تھے وہ اٹیفیشل لگانے والا زمانہ نہیں تھا جس کے گرتے تھے گرے وہ نظر آتے تھے ایک اور روایت میں ایک صحابی فرماتے ہم نے دیکھا کہ سب سے خوبصورت حضرت نابغہ جودی تھے اور اگلی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب انہیں دعا آتا فرمائی تو رسول اللہ کی اس دعا کی بدولت اور حضور کی دعا کی برکت سے حضرت نابغہ جس وقت ایک دانت ان کا ٹوٹتا نکلتا اس کی جگہ دوسرا آجاتا آجاتا اس کی جگہ کیا ہوتا بولیے دوسرا آجاتا حضرت ابن سکن کی روایت ایک صحابی فرماتے کہ فرائے تو اسنان نابغہ اب ید من البرد لطاوت رسول اللہ میں نے نابغہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دانت دیکھے وہ برف کی طرح سفید تھے اور ہم سمجھ دیں کہ یہ سب رسول کی دعا کی وجہ سے تھا سبحان اللہ کی آجاتا اچھا ایک حدیث اور سن لیجئے صحابی رسول ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف ان امیر ترین صحابہ میں ہیں آج ہماری کوٹھیوں میں مرمر لگتا ہے ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف عبروں پر عقیق کے پتھر لگے ہیں اب اگلا جمعہ سن حضرت عبدالرحمن اتنے امیر سے آبی روزانہ دس ہزار درم اللہ کیرہ میں صدقہ کرتے ہیں کئی سو بکریاں اللہ کیرہ میں تصدق کرتے ہیں کئی درجن غلام آزاد کرتے ہیں اس کے باوجود جب آپ کا انتقال ہوا آپ کی بیویوں کو جو حصہ ملا اس حصے میں جو سونے کی گیتے آئیں ان کو کاٹتے آریاں ٹھوڑ گئی تھیں یا سبحان اللہ کی آواز آئی اب حضرت عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ خود کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابن ساند امام بی وہ فرماتے ہیں فرماتے تھے اپنے اوپر یقین ہے پتھر اٹھاؤں تو مجھے یقین ہوتے نیچے سے یہ سونا نکلے گا یہ چاندی نکلے آپ میں دیکھتا ہوں آپ شار حضرات ویلکم کرتے ہو میرے آنے والے جملے کا کہ نہیں کر ہو حضرت تبدر ایمان بن اوف رضی اللہ سے کسی نے پوچھا بند ہے خدا ایسے تو نہیں ہوتا کہ پتھر اٹھاؤ نیچے سے سونا اور چاندی نکلے وجہ بتاؤ فرمات وجہ یہ کہ ایک دن مجھے حضور نے کہا تھا اللہ تجھے برکت دے 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 اچھا اب میں جتنے سننے والے میرے دوست ہو آپ نے یہ روایت کئیوں سے سنی ہوگی خدا کی خسم ہمارے ملویوں کے اندر یہ پتہ نہیں عادت کدھر سے آگئی ہے وہ کئی روایتیں بیان کرتے ہوئے شان رسول میں پوری سنا دیں گے لیکن جب آگے شان علی بیعت یا بعض جگہ مہتنم قبلہ فخر سعدہ سید نصبہ حل حسن جیلانی صاحب آپ بھی تشریف لائے دیگر علماء اکرام اور اس کے علاوہ زینت معاف سنت مہار بھائی مہتنم جناب چودری منظور صاحب ہر دل عزیز شخصیت اور میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے کسی کو خوش کرنے کا کریقہ شخصیت وہ چودری منظور صاحب کے پاس ایک دو دن گزارے اس کو بڑا طریقہ آئے گا کہ بندے کا دل کیسے جیتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے چند ایسے لوگ جنہیں خاصہ دیا ہوتا ہے کہ جو بندوں ان سے مل کے آتے تو وہ اپنے دل میں قدر لے کہ آتے اللہ تعالیٰ ان کی اس عذا کو ان کی سلام باقی رکھے میں جتنے جتنے حضرات آپ بیٹھے ہو درست توجہ سے سنیے گا اور جملہ سمات فرمائیے سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبد عمان بن حوف کو یہ دعا کپ دی اور کیوں نہیں حضرت عبد عمان بن حوف رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ فرماتے ہیں ایک دل میں گیا میں نے پوچھا اللہ کے رسول کدھ رہے مجھے پتا چلا حضور اپنی بیٹی کے کشانے پہ تشریف لے گئے ہیں فرماتے کہ میں بھی چل پڑا لیکن جیسے ہی میں گھر کی قریب گیا میرے کانوں میں یہ آواز آئی حضرات حسن نے کری میں حضور سے عذر کر رہے ہیں حضرت حسن کہتے ہیں نانا میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہے حضرت حسین کہتے ہیں نانا میں نے بھی رات سے کچھ نہیں کھایا اللہ کے نبی نے اپنے شہزادوں کی جب یہ بات سنی حضور نے ادھر حضرت حضرت حضور امان بن اور فرماتے ہیں میں اندر کوئی نہ گیا میں وہی سے واقع میں دھوڑتا دھوڑتا گھر گیا دھو روٹیاں لی ان پہ ڈالا شہز اور ایک روایت کے مطابق مانا بنتے میں نے ڈالا اوپر حلوہ جلدی جلدی دھوڑتا دھوڑتا میں نے لاکر وہ دونوں روٹیاں بارگاہ رشالت میں نے پیش کی میں نے حضور یہ حسن کے لیے یہ حسین کے لیے اب درہ سنو حضرت تبدیل امان فرماتے حسنین نے بڑی شغف کے ساتھ وہ دونوں روٹیاں تناول فرما کے اپنے نانا جان کی طرف دیکھا حضور خوش دیلے نہیں بولنا ہے بلندہ بھاس سبحان اللہ کی آواز ہے اللہ تجھے دنیا میں برکت دے آخرت میں جنت دے دنیا میں آخرت میں عبدریمان بن فرماتے اس واسطے بٹے ہمیں آتھ لانا تھلو سو نکل اور مجھے لگتا ہے اب سناؤ دنیا میں جو حضور نے دعا دی برکت اپنی آنکھوں سے ریکھ رہا اور کسی وقت درتا ہوں کہ صحبت رسول کے جو ایام یزرے کہیں اللہ سارا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا اے حائے فرماتے لیکن نہیں مجھے یقین ہے ایک دعا یہاں والی تو قبول ہو رہی ہے آخرت والی بھی قبول یہ قبول ہے آج لوگ کہتے ہیں فلانے حسنین کو ٹکڑوں پہ پالا فلانے میں کہتا ہوں حسنین کے ٹکڑوں پہ کل کائنات پڑتی ہے وہ حضور کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں اور بات کو سمجھو عبد دوریمان بن آف کو میرے نبی نے فرما یا صحابہ کو فرما کونے جو میرے شہزادوں کو لاکر کچھ کھلائے مست سمجھو کہ حضور کہیں اور سے نہیں لا سکتے تھے یا یہ معذر تنگ دستی تھی یا جناب حضور کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں تھا میرا نبی نواز نہ چاہ رہے تھے کسی کو کس عدا سے نواز دے کسی کو کس عدا سے نواز دے میں ایک بندے کو کہتا ہوں پیالی لے وہ پیالی بظاہر میں نے مانگی اس کا مطلب یہ وہ مہن نے مانگ لیا لیکن اس پیالی میں میں دور ڈال کے واپس کر تو میں نے مانگا کہ میں نے دیا آپ جملہ سنو اگر کوئی سائل کوئی مانگنے والا کوئی طلب کرنے والا طلب کرے اور جواب میں اس طلب پہ غیر معمولی غیر معمولی ریٹرن کلے تو وہ مانگ نہ نہیں ہوتا وہ دینا ہوتا میں کسی سے کہتا شاپر دے اس سے شاپر لے کہ اس شاپر کو پیسے سے بھر کے دے دیتا ہوں مجھے کیا کہ گئے دس روپے شاپر مانگا تو میرے لیے یہ کہ گئے کہ جی دیکھیں جی اتنا خطیب پنا پھرتا ہے روز پیسے کماتا دو سو شاپر بھی مانگ کوئی پتہ پتہ اکل بند یہ نہیں کہے گا وہ یہ نہیں کہے گا وہ کہیں گے خالد بن عبادرمان بن عوف سے دو روٹیاں جو مگوائی گئیں یہ لینے کے لیے نہیں یہ دینے کے لیے ہے اے عبادرمان بن عوف فرماتے ہیں گویا ایک روٹی کے بدلے دنیا ایک کے بدلے جنت اور جو روٹی جس کے بدلے دنیا ملی ہے نا وہ اتنی مل گئی اتنی مل گئی اتنی مل گئی کہ میں اگر ہاتھ پتھر کو لگاؤں نیچے سے سونا نکلے اگلی حدیث سنو حضرت عبدال عیمان بن عوف رضی اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہوتا تھا کہ میں جا کے اگر بازار میں مٹی بھی ہاتھ میں رکھوں گا وہ سونے کی قیمت میں بہت اوہ وجہ نہ اکل نہ شاتر زبانی نہ ٹیکس کسی کا دعوہ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے دعا آتا فرمائی تھی اللہ چلو اتنا میں اللہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے چک بہت 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 وقت نماز پٹ پھر بہت اگلی نماز پٹ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسا بندہ وہ اس کے سامنے کوئی چک کر کے تیر بیٹھا رہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا تو جو ہوئی مالک کون ہے کون نعمت ہوں وہ کیسے بھول سکتے کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے لیکن پتہ ہے کیا ہم لوگ اس ظرف کو دیکھ کچھ حرکت کرتے ہیں وضور دل کے ظرف کو دیکھ کر اتا کر اللہ کے رسول سرور کون مکان آپ نے آئے اچھا اب یہ صحابی پتہ کیوں آئے صحابی رسول کے دل میں کاروبار شروع کرنے پر دنیا کی بات حضور سے کرو کیسے ہو بھئی سمجھے ہو دنیا کی بات حضور سے کرو میں کیسے کون کہ حضور میں کاروبار کرنے وہ اتن نام عظمت تو شان رسالت کے سامنے ان کا دل جھکا ہوا تھا ان کے تاری تھی اللہ سے ملانے والے ہیں ہم ان سے دین بات کرنے کیسے حضور سے کہ حضور میں نے کاروبار کرنے مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ دلوں کی جاننے والا بیٹھا اللہ کے رسول سرور کون مکان دیکھا اگلی نماز آئی صحابی پھر بیٹھ گئے پھر میرے نبی نے مسکر دیکھا دیکھ فرمایا اور وال بارقی بارک اللہ خلق صفقت یمین کا اور وال بارقی جا جا اللہ تیرے دائیں ہاتھ کے پیالے میں تجھے برکت تا فرمائے حضرت حروا فرماتے میں نے کوئی عرض نہیں کی میں واپس آگیا واپس آ کر میں نے کاروبار شروع کیا میں بادار کناسا میں کھڑا ہو جاتا اور شام کو جب لوٹ تا چالیس ہزار درہم تک نفع کما کے جاتا فکان الوش طرح بلرب حفیہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مٹی بھی خرید لیتا اسے بھی پیچ تا مٹی میں بھی اسے نقصان نہ ہوتا نفع اٹھا کے جاتا اس لیے میرے نبی نے جو دبان سے دعا نکالی وہ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھ نہ نبی بولے اس کے لاب ہلیں مقدر اور نصیب اروج پہ بھی جلا جاتا ہے اور اگر ایک دفظ مخالفت میں لکھ جائے میرا غرق ہو جاتا ہے اب بیڑے غرق والوں کی بات نہ دیکھ بلکہ چلو میں ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث سے پہلے میں کبھی نہیں سناتا میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کا قیدہ کیا بڑے جلدی جلدی ابن مندہ نے اپنی سنت سے اس کو بلک 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 رجال یا رسول اللہ آتا میں میں آپ کے آل و آیال کے گھر میں آتا جاتا تھا چھوٹا تھا اب میرے لئے کیا حکم ہے حضور نے فرما جاؤ اللہ تعالی کیا فرما اللہ صدق قول اتنی مذہر کی حدیث سنا رہوں آپ کو ایک دفعہ مزا آئے اللہ صدق قول لفظ و لک زفر حضور نے دعا دی فرما یاد اللہ اس کے لفظوں کو اس کے کہے ہوئے کو سجھا کر اور اس کو کامیابی اتا بڑی بات آرہی یہ صاحب و مزا آنے والا ہے اب آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کا قیدہ کیا ہے حضرت عمر کا زمانہ ہو جی ان کا دور خلاف ایک جو بھی قتل پتہ نہیں اس کو کس نے قتل حضرت عمر فارو اللہ تعالیٰ سخت جسے میں آت آپ بے پرار روکر ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرما مجھے اللہ نے لوگوں کے قتل کے لیے خلیفہ نہیں بنایا میں اس شخص کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں کون ہے جس نے اس کو قتل کیا اور میں اس سے کہتا ہوں وہ مجھے بتائے کہ قتل کیا اس نے یہودی کو حضرت بکر بن شدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہو آپ نے یا امیر امیر اس کو میں نے کس کو بکر بن شدہ ایک جملہ موت رضا کے طور پر سن لو جب حضور نے بات ایسے نہیں آر ایسے نہیں اس وقت حضرت عمر یہ کب کا زمان ہے اب جس وقت حضرت بکر بن شدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہو کر رضی میں نے اس کو قتل کی جلیل لاؤ کہ تمہارے لیے یہ قتل کر نہ کیسے درست تھا عرض کی امیر المومنین فلا میرا مسلمان بھائی جہاد کے لئے گیا تھا وہ اپنے گھروں کو میرے سپرد کر گیا میں اس کے گھر پہ آیا تو میں نے اس کے یہودی کو اس کے گھر میں پایا اور میں نے اس یہ یہ شہر پڑھتے سنا یہ پڑھ رہا تا و اش اگر رہ الاسلام اس نے یہ شہر پڑھا اس نے یہ کہا کہ جناب وہ شخص یعنی اس کا گھر کا وہ اسلام کے دھوکے میں آ گیا یہاں تک کہ ساری رات اس کے گھر میں میں نے گزاری اے امیر المومنین مجھے اس معاف پہ گیرت ایمانی نے بڑھکا دیا میں نے اس جہودی کا سر تن سے جدا کر دیا حضرت سیدنا عمر پر بیٹھے ہوئے ممبر پہ اتنے میں سامنے سے اس یہودی کے رشتہ دار آگئے اے عمر فیصلہ کی تھی اب فسد کا عمر قولہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کیا فسد کا عمر قولہ و اب تلا دماؤ بی دعائیں یبی حضرت عمر نے فرمایا کہ بکر بن شداخ سچ کہتا جاؤ یہودی کا خون رائے کہا چلا گیا نیچے سے آوازیں اٹھنے لگیں آوازیں اٹھنے لگیں آوازیں اٹھنے لگیں لو جی لو خود قاتل کہتا ہے حالان کہ قاتل کی بات پہ یہ عام نہیں یہ وہ ہے کہ جسے نبی نے میرے سامنے یہ دعا دی تھی یا اللہ اس کے قول کو سچا کر دینا اس کے لفظ کو سچا کر دینا فرما عمر نے نبی کی دعا اپنے کانوں سے سنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر اس بندے کے قول کو سچا نہ جانے یہودی کی موت رائے گائے نبی کے غلام کی بات سچی ہے کیونکہ میرے رسول کی دعا سچی ہے تو پھر مجھے کہنائے پھر مجھے یہ صدا دینی ہے کہ اجابت کا سیرا انعط کا جوڑا دولن بن کے نکلی دعا ہے محمد مل کے ذرا دھولن بن کے نکلی دعا اے محمد اور اجابت نے جھت کر گلے سے لگا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد بڑی ناز سے جب 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 اللہ تعالی مطرن جناب احتحر الخیری صاحب اور اس سلسلے نقشبندی الخیریہ کے جملہ دوستوں کو سلامت رکھے حضرت زینت و زاکرین پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ اللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پہ ختم کر رہا ہوں کل میں نے پڑا تھا آخری وقت یہی ہے اور میری تقریر مکمل ہو گئی میں نے آگے ایک پروگرام پہ جانے وقی محترم عمران صاحب اور ان کی سارے ٹیم اللہ ماشاءاللہ سٹیج بھرا ہوئے علماء کے ساتھ یہ بھی بڑی بات ہے تو اللہ رب العزت ان حالات میں بھی اتنی اچھی میں خلاف کی ہوئی جبکہ دائیں بائیں ایک خوف کا عالم ہے ایک پریشانی کی قیفیت ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی دین کی نصرت اور خدمت کرنے والوں کی مدد برمائے اور ہم فرانس کے کتوں کی دل کی گرائیوں سے مضمت کرتے ہیں اور ان گستاقوں پر ہم لانت ریشتے ہیں ان گستاقوں پر ہم لانت ریشتے ہیں اور ہم اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کتوں کے خلاف مضمت بغیرہ کرنا یہ ہمارا کام ہے میں باقیہ ازاد کو سنبرا تمہیں بڑا اچھا لگا کہ ایک آجی صاحب تھے کروڑا رکھتی کروڑا تھا تو وہ جو انہا مسجد میں گئے اور جا کر دیں دروز جھاڑوں لگائیں تو ایک آگے ہمیں اشتیاق صاحب جیسا دبانگ آدم اس نے کہا ماشاءاللہ آجی صاحب کیا کرنے کا ثواب کم آ رہا ہوں مسجد پہ جھاڑوں لگا رہا ہوں میں نے کہا جی نہیں اچھی باتیں لیکن ثواب ثواب کے اپنے اپنے کٹے گھرییاں ہوتی ہیں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے یہ ثواب کمانے کے لیے تو ہم جیسے دو ہی کافی ہیں ہمارا کام ہی ہے کہ ہم مسجدوں میں سوائیاں بھی کرتے ہیں آپ ثواب ہی ہوں کمائیں کہ اس جیسی دو مسجدیں اور کھڑی کرتے ہیں تو ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ مضمت کرنے والا ثواب ہمارے حصہ میں کیا خیال آجا ہے تو یہ ہمارا کام ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ تا کام یہ مضمتیں مکرنا نہیں آپ تا کام کھڑکا کے مرمت دے جس طریقے سے ترکی کے شیر دل لیڈر طیب فردوان نے کیا کم از کم آپ ہمیشہ حکومتیں جو ہے تھا وہ عوام کے دلوں کی آواز پر لبے کہتے ہیں ان کی زبانوں کی صدا پر لبے کہتے ہیں تو اس وقت پوری قوم کی پکار یہ ہے کہ فرانس کو جتنا ممکن ہے تف قسم کا جواب دیا جائے تو بہترین جواب ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اٹم بم ان پر مار دیں یا غوری میز آئلن کی طرف جناب سٹ کر دیں ظاہر ہے کہ دنیا کے معاملات ہیں لیکن کم مثلا اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک عام آدمی نے توہین نہیں کیے ان کے صدر کتے نے توہین کیے ان کی حکومت نے ہمارے نبی کی توہین کی سرکاری طور پر حضور کی قصدہ خانہ خاکش آئے کی گئے تو آپ ان کی سرکار کو مطور جواب یوں دیں کہ ان کے سفیروں کو یہاں سے کک آؤٹ کریں اور احتجاجن اپنے سفیر کو واپس بلائیں تاکہ دنیا کو بتا چلے کہ پاکستان کی غیور غیرت مند مسلم آبادی نے اپنے نبی کی توہین کے اس ارتکاب کو ریجک کرتے ہوئے فرانس جیسی ایٹمی پاور کے منم پر تھپڑ مارا کیا آپ اس قراردات کی حمایت کرتے ہیں لبائے لبائے ہماری بز میں سید انجم حسین شاہ صاحب تھکے دار صغیر مغل صاحب مولانا محمد صدا قضائع صاحب رشیف لے بائیس نومبر کو نیشنل پنڈی جو آٹس پینسل ہے وہاں پر عضرت علامہ خطیبے اسلام خطیبے پاکستان حضرت محترم مفکر اسلام مولانا محمد رضا صاقب مصدفائی دامت برقات اللہ تعالیٰ ان کا سایہ علیہ السنت کے سوروں پر اسلامت رکھے وہ تشریف لارہے ہیں مغرب کے فوراً بعد ماں پر بیانے ان کا آپ کو اس مجھ شرکت کی دعویٰ 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 یہ کلام جو میں پڑھ رہا تھا آخری جو شہر تھا نا آخری سے پہلا وہ کیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد اب یہ کلام ایک دن پڑھا جا رہا تھا نے مسجد میں تو علامہ محمد ایک بار گلندر لوری ان کا گزر ہوا ہے تو انہوں نے کان لگا دیئے کہ یار کون سے ایسا شاعر ہے اتنی کلوی ہاتھ اتنی اس کے جناب استعارات اتنی کلوی ہاتھ اس کلام کے اندر ظلم بن کے دکلی دعویٰ محمد عجابت پہرہ حنایت پہ جھوڑا عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا استعارہ ایک اب یہ تائم نہیں میں بتا تھا دو ان شہروں کے اندر چار استعارے سمال ہوئے اگر چھوٹے ذمنا نکلے ہیں نو استعارے بنتے ہیں مختلف انداز سے اور یہ میرا اس پر ایک بستگو موجود ہے اس میں میں نے استعاروں بتایا تھا لیکن ابھی جو صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ میں اقبال جب یہ سننا تو اللہ میں اقبال کی جو رغ شاعری کی نو پھڑا کر اللہ محمد اقبال ادھر ہی مسجد کے باہر یہ جو سائیڈ پہ یہ جو تھڑا ہوتا ہے تھڑے پہ بیڑ گیا وہیں پہ نکالا کاغذ کلم نکالا اس نے دو شہر لکھے لکھ کر اندر بیجے کہنے لگا او مولانا پہ جب یہ نات آج کے بعد پڑنا تو سات میرے یہ دو شہر بھی ملا کے پڑنا اب ذرا پھر مل کے تین وں شہر پڑتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت سیدی نے لکھاتا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے اقبال کیا تحجب کی جا ہے کہ پھر دو سے آلہ تحجب کی جا ہے کہ پھر دو سے آلہ تحجب کی جا ہے کہ پھر دو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد بنائے خدا اور بسائے محمد اور اگلا شہر دلوں میں عشق کی آگ لگانے والا وہ کیا ہے کہ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش تماشا تماشا دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد لگائے خدا اور بجائے اور میرے آلہ حضرت نے کلام کو ختم کیا فرماتے ہیں کہ رضا عبط پل سے وجد کرتے گزری وجد سمجھ دیو اے جی مرشد آوے خیر لاؤ در بازو کانتی صدا جب مرشد کی طرف سے اگر خصوصی نظر مرید کے قلب قلب بے قرار پہ پڑے وہ اور بے قرار ہوتا ہے اس لیے کہنے والا کہتا ہے نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے کہ تیرائی نہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہر چیز جب ٹوٹتی ہے بے قیمت ہوتی ہے دل جب عشق سے ٹوٹتا ہے پھر اس کی قیمت لگتی ہے اور جب بندہ اپنے معبوگ کی کسی بات پر انتہائی اس کی کرم نمازیوں پر مچل جائے اسے وجد کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی تشبیعات پہ ظاہر حضرت کا کوئی سانی نہیں لیکن اس تشریف پہ اب کہتے ہیں پل سرات بات تو زیادہ بری تلوار تو زیادہ تیزے کی پڑھانا کیا سنا رہے مولانا یا رہے سلام بھی بات کیونکہ تحصید ہے کون سیدھ بولو گزر نہیں رست سب کے لیے تلوار کی دھار کی طرح نہیں ہوگا کئی تو وہ ہیں جن کے لیے ادھر گڑم ادھر گڑم اور کوئی کوئی وہ حضرت رماتے ہیں کہ رضا اب تو پل سے وجد کر دیکھ ذریعے رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزری رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعا محمد اسی پہ دعا محمد پہ بات ختم ہوگئی بھئی میں تقریب تو اٹھیا نہیں موضوع دیم دعا محمد پہ بات ختم ہوگئی چونکہ یہ سارا عنوان کیا ہے نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھنا تو نبی نے فرما ہے جو میرے ہوں گے میرے ہوں گے میرے ہوں گے ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی یا اللہ کل سرات پہ میری امت کو میرے پیاروں کو ثابت قدمی نبی کی دعا مخبول تو نبی نے دعا کی اللہ جو میرے ہوں جو میرے ہوں پل سرات پہ ثابت قدم گزریں اب بندہ اپنوں پتوتے نہ میں کس کاؤں تو دل سے جب پوچھا دل پہ قرار ہو کہ کہنے لگا میں آئے ہائے کس طرح ہے کہ رضا یہ مصطفی تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان تو آلہ حضرت جب دل سے پوچھتے ہیں دل گہرائی سے جواب دیتا ہے کہ بھائی جواب دے کہ کہتا میں حضور کا میں حضور کا تو پھر کہتے میں حضور کا حضور کی دعا پل سرات پر میری امت سلامت سے گزرے تو رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعا محمد کہ رب سلم صدا محمد اللہ تعالی آپ سب دوستوں کو سلامت رکھ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک تجون شان دار روم قائم ہے اور جہاں پورے ایک تمام کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ خواتین اسلام اور ہماری بچی ہیں ان کی تعلیمت کا سلسلہ رکھا گئے اللہ تعالی دعا کرے میں دیکھا مسجد کے ساتھ ایک دھر کمر ہے روائے بندے کی قبر ہے تو میں نے پوچھ ہے کہ کون ہے تو جواب دیئے جی کہ اس بندے نے مسجد اور ساتھ یہ پلات خریدہ خریدہ اس نے کہا اور کچھ نہیں مجھے چند خوٹ مجھے دے دو بارکہ پران لاکھوں روپے کی جگہ ہوگی کی جب آج محمد اسمائل دوستان گرام عربوں روپے جو لوگ اپنی اولاد کے لئے چھوڑ کے جاتے ہیں بس وہ چھوڑ کے جاتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آخرت کا خزانہ ہے آخرت کے لئے پوری کوشش قابش اور قوت پوری جو انہیں قابش ہے اور آخرت کے لئے پورا سامان پیار کی ہے دعا فرمائے اللہ تعالی صاحب درجات عطا فرمائے ماشاءاللہ 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 ستیاں لے پاس جانے ہیں چونکہ خطیب بھی ستی امام صاحب بھی ستی احسان صاحب بھی ستی ہے ماشاءاللہ محمد احسان ستی اللہ سلامت رکھے باقی اب پیچھے علماء کرام موجود ہیں عمران الخیری صاحب تو اپنے اپیل یہ ہے کہ بچیوں کے داخلے درموں میں کروائیں ماشاءاللہ بڑی سعادت کے بات اس دفعہ ایک بچی نے پورے پاکستان میں تنہم مدارس میں ایک بورڈ کے مجیان کو ایک کلاس پر ایک درجے کو ٹاپ کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ماشاءاللہ پوری محنت کے ساتھ یہ تو چھوٹی سی بات نہیں ہے ہزاروں مدارس اس میں پورے ملک میں سے بورڈ کی پوزیشن دینا ایک کلاس میں بہت بڑا اعزاز ہے نہ بڑی لمبی چوڑی بلڈن نہ لمبی چوڑے حل لکڑوں نہ کوئی اور ہیں نہ برمت اللہ میں پھر یمی ہے آپ میں آرام سے نکل جاؤں گا باک سلسلہ ہو